میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے تمہیں اپنا احترام عزیز ہے تم پاکستان میں ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنے خدمات سن انجام دینا چاہتے ہو تو آپ کو اس گندے کیلے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا اور جب تک آپ اس کے پشت پر کھڑے ہیں ہمارا پتھر آئے گا اس کو لگے یا نہ لگے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پر لگے گا تم نے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا اور ہم گواہ ہیں تم نے حکمرانوں کے صفو میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ٹیلی فونے کر کے دھمکیا دی ہیں اپنے نمائندوں کو بھیج کر انہیں دھمکیا دی ہیں کہ اگر آپ اس اسمبلی کے اجلاس میں نہ گئے اور حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو یہ یہ کیس تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں تم نے حضب اختلاف کے ممبران کو فون کیے کہ اجلاس میں نہیں آنا ووٹ نہیں استعمال کرنا تمہارے ان مشکوک کردار کو ہم دیکھ رہے ہیں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کھلے میدان میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا انہی سے آزادی حاصل کرنی ہے ہم فوج کو بطور ادارہ احترام دینا چاہتے ہیں ہم فوج کو بطور ادارہ غیر جانمتار دیکھنا چاہتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ فوج جیسی ادارے کو عام جنسوں میں زیر بحث لائے جائے لیکن اس کا دار و مدار ہم پر نہیں خود ان کے کردار پر اس کا دار و مدار ہے تم نے آج پھر ایک نئی قانون سازی کی اس قانون سازی کے نتیجے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں جہاں ہم اس ملک میں عوام کے اختیار کی بات کرتے ہیں وہاں انہوں نے کل کی قانون سازی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ملک کی سیاست پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا ہے سو یہ آمیروں کی ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ عوام کی ایجنٹ نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو مسلحتوں کی سیاست کمزور کر دے ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دے ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مفادات کی کمزوریاں مجبور کر دیں الحمدللہ نہ اقتدار کی لالچ ہے نہ مفادات کی لالچ ہے اللہ کیلئے اس کے میدان میں نکلے ہیں لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر پرت نہ کر دیں گے ہم بہت کچھ جانتے ہیں انہوں نے اس ملک میں اسلامی تحزیم و تمتن اس ملک کی اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے پھر کبھی ریاست مدینہ کے مقدس انوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کونسہ مقدس انوان کبھی کونسہ مقدس انوان منافقوں بتانا چاہتا ہوں تمہارا پاپ بھی ان پردوں کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتا اب اب ہم نے تمہاری کریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران قوم کے اوپر لانت بن کر مسلط ہیں قرضیں کتنے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے کیا ہماری اگلی نسلیں ان قرضوں کو ادا کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں کیا ہم من حیث القوم اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں کہ قوم کو ایسے حکمرانوں سے نجات دلائیں میرے محترم دوستو کشمیر کو بیچ دیا ایسا بیچا کہ ڈکار بھی نہیں لیا اور کل کشمیر کو بیچا اور آپ کو بھی یاد ہے اس نے کہا تھا موڈی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا موڈی کے لئے دعائیں کرنے والا بالآخر کشمیر کو بیچ کیا اور آج جسے فوجی ادارت نے سزائے موت دی ہے پاکستان کا دشمن پاکستانیوں کا قاتل پاکستانی فوجیوں کا قاتل آج اس کے لئے قانون سازی کی جا رہی ہے زمین میں تاکہ وہ ادارتوں سے رجوع کر کے زمانت لے سکے یہ ہے آپ کا خیرفات یہ ہے اس ملک کا خیرفات یہ ہے اس اور امیدیں ضرور وابستہ ہوتی ہیں امیدیں وابستہ کی گئی کہ شاید یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں لائے گا لیکن ہمارے نہر میں اور چھوٹی سی ندی میں پہتے ہوئے پانی کو بھی خوشک کر دیا ہے اور آج ہم گھونٹ گھونٹ کے لئے ترس رہے ہیں اگر ہمارے صوبے کے کچھ لوگوں نے ایک گناہ کیا ہے تو پھر وہ لوگ کم از کم اللہ کے حضور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تبدیل کے اسباب واضح ہو جائیں آج لوگ اپنے بچوں کو بیشنے کے لئے پارلیمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں آج سندھ کا ایک پولیس مین وہ روڈ کے اوپر اپنے بچے کو گود میں لے کر کہتا ہے کوئی ہے خریدے والا آج اپنے بچوں کو نہر میں ڈالنے اور خود خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد پڑھ رہی ہے یہ دن کیا ہم نے دیکھ رہے تھے میرے محترم دوستو اس نے ان تین سالوں میں دو طرح کی قانون سازیاں کی ہیں ایک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی گرفت پاکستان پر مضبوط کی ہے جو ہمارے ملک میں معاشی مشکلات کا سبب بنا ہے تم نے سب کچھ کیا مغرب کے لئے کیا تم نے ہماری تحزیب کو مغرب کے لئے تبدیل کرنے کی کوشش کی ان کی خوشنودی کے لئے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا تم نے ہماری معیشت کو مغربی مالیاتی اداروں کے گروی بنا دیا میرے محترم دوستو جہاں میرے اکابرین نے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال واضح کی موسیقی